تو ہیلو گائز بیلکم بیک ٹو اندر ویڈیو اور لاسٹ والی ویڈیو میں میں نے سب کچھ ایکسپلین کر دیا ہے کہ یہ کار کہاں سے آئی تھی اگر آپ نے والی ویڈیو نہیں دیکھی تو جا کر دیکھو والی ویڈیو سوٹس فارم میں اور لاسٹ والی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کار کو ہمیں ہائیڈ کرنے جانا ہے کیونکہ اس کار کے ذریعے پولیس ہمیں ڈھون سکتی ہے اور جیکسن دیکھو آپ سب ہی کو ہائی بولا ہے تو جیکسن کے ہائی کو ایکسپٹ کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک بھی کر دینا اور ہاں جیکسن نے ہمیں سارا پلین سمجھا دیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے بیسکلی ہمیں اس کار کو لے کے جانا ہے اور جیکسن کے سامنے والی فیکٹری جو ہے وہاں پر اس کار کو چھپانا ہے اور ایک طب کیرفیلی اس کار کو ہمیں چھپانا پڑے گا کیونکہ بھائی اگر کسی بندے نے دیکھ لیا آنا ہے اور اگر اس نے پولیس والے کو کال کر دیا تو بھائی بہت بڑی گھر بڑ ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے بہت زیادہ دوسمن ہے اس سٹی میں تو بھائی کوئی بھی کال کر سکتا ہے اور کوئی بھی ہمیں فسا سکتا ہے تو یہ دیکھو بھائی یہ جیکسن کی پوری پروپٹی ہے تو یہاں پہ میں اس جیپ کو پارک کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے نہیں لگتا ہے اس سے اچھا ایریا کہیں پہ ہے یہاں پہ چاروں طرف باؤنڈری بنی ہے اور ایک طرف دیوار بھی ہے تو کوئی دکت کے بات نہیں ہے تو بھائی بہت اچھا ایریا ہے یہاں پر اور یہ دیکھو بھائی گاڑی کے بارے میں ایک اور بات بتانے والا تھا کہ گاڑی ایک دم مست لگ رہی ہے دیکھنے میں آپ کو کیسی لگ رہی ہے کمنٹ میں لکھ کے جرور بتانا اور بھائی یہ گاڑی تو مجھے پرسنلی رکھنے کا من کر رہا ہے اور اس کے ٹائر کا سائز بھی بہت بڑا ہے جس سے کی آف روڈنگ بھی کر سکتے ہیں اس کار سے بھائی بہت صحیح کار ہے یہ کار کہلو ہے عجیب مجھے نہیں پتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں آپ کمنٹ میں لکھ کے جرور بتانا اور ایک بات اور بتانے والا تھا بھائی جیکسن کی دکھو اتنی تگڑی پروپٹی کیسے ہے بھائی مجھے آج تک جیکسن نے یہ بات نہیں بتائی کہ اس کے پاس اتنی خطرناک پروپٹی ہے بھائی پارکنگ کے لئے جگہ بھی بنا رہے ہیں یہاں پہ ملتا ہے وہ لگ رہا بھائی جیکسن نے یہاں پہ کوئی فیکٹری چالو کرنا چاہتا ہے تو اس بارے میں جیکسن سے بعد میں بات کریں گے تب تک کے لئے بائی بائی ٹاٹا